اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں امینجنرین دوستو یہ ایک آٹھو چول ہے اور اس میں ایشو آ رہا ہے کہ یہ چلتے چلتے یہ دیکھیں گا میں ابھی آن کروں گا یہ دیکھیں یہ برنر یہاں سے آگ پکڑ رہا ہے یہاں آگ فلیم نہیں آ رہا اور میں آپ کو دوبارہ چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے آگ لگ جاتی ہے یہ دیکھیں پراپر اوپر آگ نہیں لگ رہی اور یہ والا تو بالکل ہی جام ہے یہ کسی یان ہی نہیں ہو رہا آج دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر یہ خرابی آ جائے آٹھو چولو میں تو آپ کیسے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اسے کھولنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم یہ اس کی کیپ اوپر والی دونوں خط اٹھا لیتے ہیں اس کے اندر یہاں سگلو لگے ہوتے ہیں دھوک ان کو ہم جلدی سے کھول لیتے ہیں دوستو یہ پیچ ہم نے کھول دی ہے اب اس برنر کو کھولنے کا طریقہ ہے کہ اس کو آپ ہلکا سا پیچھے اٹھائیں گے اور اپنی طرف یوں کھینچیں یوں اپنی طرف مطلب یہ سپرنگ ہوتا ہے اپنی طرف اس کو ہلکا سا یوں کریں گے اوپر کی طرف کریں گے تو یہ ہمارا برنر یہ باہر آ چکا ہے اور یہ اس کا جو پیچ ہے نیچے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پیچ تھا جو ہم نے اسے کھول دی ہے اور اب یہ برنر ہمارا کھل چک ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ کچرہ آئے ہوئے اس بات ہے اس میں چیزیں گرتی رہتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی یہ سارا بلوکیج یہ دیکھیں اندر بھی بلوک ہوا ہوئے سارا سسٹم اس کو ہم کریں گے اچھے سے واش دھو لیتے ہیں اس کو اور اس کو بھی ہم یہ دیکھیں دوستو اس کو بھی ہم پیچھے سے ہلکا سا اپنی طرف کھینچیں گے یہ دیکھیں اور یہ برنر بھی ہمارا آ چکا ہے باہر اور اس کی بھی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے یہ اکثر سالن چاہے دودھ وغیرہ گرتا ہے تو جس کی ویسے یہ ہو جاتی ہیں بلوک اس کو گرم پانی سے اچھے سے ہم دوئیں گے اس کو اور اس کے اندر سے ہوا اچھی طرح کروس ہو اس حالت میں اسے دوبارہ لائیں گے اب ہم چلے جاتے ہیں اپنی نیچے برنر والی پائلٹ والی سائٹ تو دوستو آپ نے چولے کو کر لینا ہے الٹا الٹی سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا دوستو یہ ہم نے الٹا کر دی ہے اس کو اور اس میں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ چیز اس کی بلوکیج ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ برنر اس کا نہیں کھل رہا تھا اس کی گیس دوستو یہ جیٹ میں اکثر یہ دیکھیں آئیل آیا ہوا ہے یہ سارا کچھ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے اور ابھی ہم اسے کھولتے ہیں اور اس کی کریں گے پہلے اچھی سی صفائی اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہی چیز کامیاب ہو جاتی ہے یہ اس کا جو جیٹ ہے اگر یہ جیٹ اس کا کامیاب نہ ہوا تو ہمیں اس کی جگہ نیا لگانا پڑے گا اور جو دوسری والی سائیڈ کا جیٹ ہے اس کو ہم کھولتے ہیں اس کو رپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیم ٹو سیم تو دوستو اس کو ہم کھولتے ہیں کھولنے کا بہت ایزی طریقہ یہ دو سکرو ہم اسے کھول لیتے ہیں دوستو یہ میں نے سکرو کھول دی ہیں اور اس کو یہاں سے کر دیا اب اس کے جو ہمارا ریل کاؤک ہے اس کا آٹو کا یہ اس کے دو سکرو آگے لگی ہوتے ہیں یہ بھی میں کھول لیتا ہوں اور اس کو بھی کھولنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کی ناب نہیں لگی ہوئی ایٹ اس ایسی ناب ہوتی ہے اسے ہم اپنی طرف کھینچیں گے تو وہ ناب اتر جائے گی تو میں اسے جلدی سے کھول رہا ہوں دوستو یہ میں نے آگے سے سکرو کھول دی ہیں تو اس کو ہلکا سا ہوں کریں گے تو یہ ہمارا ریل کاؤک باہر آ چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز خراب ہوئی ہے دوستو یہ دیکھتے ہیں یہ آن ہی نہیں ہو رہا یہ بالکل آئل شایل اس کا بالکل باہر آیا ہوئے اب اس کو کھولنے کا طریقہ کار اس کے آگے یہاں سکرو یہ دیکھیں دو پیچ لگے ہوئے ہم ان کو کھول رہے ہیں سکرو ریور کی مدد سے اور پھر دیکھتے ہیں یہ آن کیوں نہیں ہوتا تو اس کو جلدی سے میں یہاں سے کھولتا ہوں دوستو یہ میں نے سکرو اس کے کھول دی ہیں اور ابھی یہ دیکھیں اس کو بڑے رام سے کھولنا ہے اس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے ورہا یہ اقدام اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ سپرنگ زبردست ایسے اوپر اچھلے گا اور یہ ساری چیزیں اس کی نکال دے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے کی کہ وہ سپرنگ کہا ہے تو میں نے اسے کھول دی ہے تو دوستو یہ میں سپرنگ یہ اتا رہا ہوں یہ میں نے سپرنگ جو ہے اس کا یہ کھول دیا ہے اچھا اس کا یہ بھی لاک بھی ہے یہ بھی دیان رکھنا ہے یہ کہیں گرنا جائے یہ اس کا یہ لاک ہے یہ لاک بیسیکلی آٹو کو آن کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دکھتا تو یہ اوپر آٹو ہے آٹو پینل یہ ایکسیل ہے ہمارا اور یہ سپارک کرتا ہے یہ ایسے ہے یہ دیکھیں یہ وائرز چال رہی ہے اور یہ آگے پیلٹ کا سپارکنگ انسر سنسر ہے وہ یہاں سے سپارک ہوتا ہے اور اس کا یہ لاک وہ جو میں نے آپ کو لاک بتایا ہے وہ لاک اس چیز کو آن کرتا ہے یہ پریس کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں سے یہ پریس ہوگا اور ٹھس کی آواز آئے گی اور یہ آن ہو جائے گا ادروائز ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آن نہیں آورا چل ہی نہیں رہا یہ جام ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بالکل جام ہو چکا ہے یہ ہمارا جو برنر ہے دوستو یہ بالکل جام ہو چکا ہے اس کو کیا وجہ ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ بھی یہ سارے آئلی ہو چکے ہیں آئل جا جا کے یہ بالکل جام ہو چکا ہے اور یہ کھل نہیں رہا اب اس کا دوسرا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے کھولتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ آئل ڈال کر اگر اس سے چھوڑ دیں تو ایک دن کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے وڈی فورٹی سے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد چھوڑ دیں تو اس کو روا کرنے کی یہاں سے پلاس کی مدد سے کوشش کریں تو ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو ادر وائز یہ پورا کا پورا آپ کو ریل کاؤک ہمارا نیا مل جاتا ہے وہ ہم ریل کاؤک نیا لیتے ہیں اور اس میں لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ ہمارا بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے تو اس کو رپیرنگ کے لیے ہم سیڈ پر کر دیتے ہیں اس کو بعد میں رپیرنگ کر کے اس کی علاق سے ایک وڈیو بنا دوں گا یہ کیسے آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے تو دوستو میں نیا ابھی ریل کاؤک لے رہا ہوں دوستو یہ نیا ریل کاؤک ہے آٹو کا اور یہ دیکھیں یہاں اس کا جیٹ نہیں لگا ہوتا نیا کا ہم جیٹ خود لگاتے ہیں تو اسے میں چیک بھی کرتا ہوں کہ کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے تو ابھی ہم پلاس کی مدد سے اس کو یوں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ صحیح کام کر رہا ہے بقاعدہ ٹک کی آواز بھی آتی اور یہاں دیکھے گا ایک شولہ نماز دیکھیں نکلے گا دیکھیں گا وہ دیکھیں یہ ایک شولہ نماز وہ دیکھیں اب یہ بالکل ریڈی ہے اور اس کو ہم یہاں پہ لگانے کے لیے سب سے پہلے نیا جیٹ اس کا لگاتے ہیں اور اس کو یہاں پہ آپ نے ٹیفرنٹ ٹیپ یا داگہ نماز جو گم ہوتا ہے کوئی سفیدہ سا ہوتا ہے وہ چیز لازمی لگانی ہے تاکہ یہ لیکیج نہ ہو اگر یہ لیکیج ہوگی تو پھر آئیسن یہاں پر ہی آپ کی گیس نکلنا شروع ہو جائے گی اور لیک ہوتی رہے گی یہیں آپ کو فلیم پورا آگے نہیں مل پائے گا تو اس کو پلاس کی مدد سے ہم کر دیتے ہیں اچھے سے ٹائٹ ایک ہاتھ تک ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ یہ براس ہوتا ہے یہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے یہ چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ایک ہاتھ تک اس کو ٹائٹ کریں یہ ہم نے اس کو کر دی ہے ٹائٹ تو ابھی ہم لگائیں گے اس کو یہاں پائپ اس کا واپس اس جگہ اس کو لگانے سے پہلے اس کی یہ سیل ہے دوستو یہاں سیل لازمی لگانی ہے ابھی میں اس کی سیل لگاتا ہوں دوستو یہ میں سیل لگا رہا ہوں اور ایک چیز اور اگر برتن آپ کے کالے کر رہا ہے تو یاد رکھے گا اس کے اندر جو وہ ہول نظر آ رہا ہے وہ بریک ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اگر آپ کے برتن کالے کر رہا ہے تو یہ بریک ہول کا لگانا ہے اگر آپ نیچرل گیس پہ چلا رہے ہیں تو پھر یہ ہول اس کا بڑا ہونا چاہیے پھر کوئی حرج نہیں ہے تو ابھی ہم یہ میں نے سیل اس کی یہ دیکھیں دوستو یہ لگا دی ہے اور اب میں اس کو سب سے پہلے بٹھاؤں گا اس کو اس کے یہ باہر والے سکرو ہیں اس کو لگاؤں گا اور اس کے بعد پھر اندر پہ یہ والی والے کیپ جو ہے یہ یہاں پہ میں اس سے فٹ کر دوں گا تو دوستو میں اسے جلدی سے پہلے باہر اس کے جو سکرو ہے وہ لگا لیتا ہوں دوستو یہ میں نے اس کے سکرو ٹائٹ کر دی ہیں اس کو لگاتے ہوئے یہ چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہاں سے گیس لیک نہ ہو یہ چیز اس کی سیل اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ پراپر یہاں پہ بیٹھے رہنے چاہیے اگر نہیں ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ زیادہ بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے یہاں سے گیس لیک ہوتی رہے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ لازمی اس کی سیل اس کے اندر ہونی چاہیے اور یہ دوست سکرو اچھے سے ٹائٹ ہونے چاہیے اور برتن کالے کریں تو آپ نے یہ جیٹ آپ کے بریک ہول والا لگانا ہے ابھی میں اس کو لگا رہا ہوں دوسرے فرنٹ کے پیش بھی تو پھر میں لگا لیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس کی دوستو یہ میں نے اس کا بھی سکرو لگا دی ہے اس کا یہ پینل بلکل اکی ہو گیا ہمارا اب ہم آ جاتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اس کا یہ جو جیٹ ہے یہ کھول لیتے ہیں ہم اس کو کھولنا یہاں سے بہت ایزی ہے یہاں سے ایسے کھولیں گے تو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری برنر کو کیوں نہیں گیس پرنچا رہا تھا اسے ہم کھول لیتے ہیں سے تو دوستو یہ چیز میں نے کھول دی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے گیس کیوں نہیں ٹرانسفر کر رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ آگے کچھرہ آیا ہوا ہے فسا ہوا ہے بلکل ڈیمیج یہ درہ زوم کلیر ہو جہاں آپ کو تو رہزا یہ میں درہ کیمرے کی سیٹنگ بنا دوں تا کہ آپ کو کلیر روازے ہو یہ دیکھیں یہ کچھرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس کو میں یہ نکار رہا ہوں کچھرے کو یہ دیکھیں یہ آپ کو کچھرہ نظر آ رہا ہوگا اچھا خاصا یہ دیکھیں یہ بلوکی جو یہ تھی اور یہ آئل اور تیل نمات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ دیکھیں بالکل ڈیمیج یہ دیکھیں اور بھی ہے یہ میں اور بھی نکار رہا ہوں یہ دیکھیں بلیک بلیک سا یہ دیکھ رہے ہیں بلیک بلیک سی چیزیں یہ ایسی انہوں نے آکے ادھر ساری بلوکش کی ہوئی تھی جس کی ویسے گیس آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی اس کو بھی ہم کریں گے اچھی سے صاف تو میں اس کو جلدی سے اچھی سے صاف کر لیتا ہوں تاکہ ویڈیوز ہماری لمبی نہ ہو دوستہ یہ میں نے صاف کر کے اچھی سے اس کو لگا دی ہے اور اب ہم اس کو واپس سیدھا کرنے والے ہیں چولے کو دوبارہ سے اپنی حالت میں دوبارہ لگاتے ہیں اور یہ ہم نے سیدھا کر دیا ہے اور یہ برنر لگانے کا ایٹ ایز ویسے ہی طریقہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برنر کیسے بٹھانا ہے اور اس میں اس کے جو جیٹ پوائنٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہول ہے اور یہ اس کا جیٹ ہے اور اس کے جیٹ میں یہ ہول بیٹھے گا یہ سپرنگ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتاتا ہے تو اپنی طرف کھینچیں گے تو یہ سپرنگ یوں پیچھے کی طرف ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر اس کو ہم نے ہول میں بٹھا لینا اور واپس اس میں ہم ہلکا سا یہ دیکھیں یہ میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں اور یہ پیچ اپنی جگہ آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ پیچ والی جگہ آگی ہے اور اس میں ہم لگا رہے ہیں پیچ دوستو یہ اچھے جامنے کر دی ہے ٹائٹ جو نو برنر ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لگا رہے ہیں واپس اس کے اوپر والی کیپ دوستو یہ ہم نے لگا دی ہے اب میں نے اس کا گیس کا پائی بیس کے ساتھ فٹ کر دی ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ ہماری نئی والی سائیڈ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بالکل بلیو شیڈ میں دے رہی ہے لائٹ بالکل ازیک لیٹ بالکل ٹھیک ہے اور یہ یہ بھی آن ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ بالکل بلیو شیڈ ہے یہ بلیو شیڈ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے یہ فلیم جو ہمارے آگ کا جو کلر ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے اگر تو وہ ریڈ ہوگا تو آپ کے برطن کالے کرے گا اور یہ بالکل صحیح ہے اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ چولہ اگر خراب ہو جائے تو آپ خود اسے کیسے آٹو چولے کیسے صحیح کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی اور اچھی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ملتے ہیں